اسلام علیکم گائز تو اسٹوریل میں آپ کو بتانے والوں کہ اگر آپ کے پاس ڈش کے کم چینل شو ہو رہے ہیں یہاں پھر آپ لوگ کچھ چینل کو ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں موو کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ کٹھے کرنا چاہتے ہیں یہاں پھر جو فیوریٹ ہیں وہ ان کو علاق کریں اس طرح کا کوئی کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اسٹوریل میں آپ لوگوں کو جب ہوں کمپلیٹ میتھڈ بتانے والوں اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ریموڈ سے مینیو بٹن کو پریس کرنا ہے ابھی میں آپ کو یہ دکھا ہے تو میرے پاس یہ ریموڈ ہے اور ڈش کی سیٹیمگر اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو علاق سٹوریل مل جائے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مینیو بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ مینیو بٹن کو پریس کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو انسٹالیشن پر یہ شو ہوگا آپ لوگوں نے لیفٹ بٹن کو دو بار پریس کرنا چینل ایڈٹ پر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا آپشن آ جائے گا اوپر دیکھیں چینل ایڈٹ یہاں لکھا ہے اس کے اوپر آل ہے اگر آپ لوگ لیفٹ یا رائٹ بٹن کو پریس کریں گے تو آل کی بجائے پاک سائٹ یا پھر ایچ ڈی اس طرح کا جو آ جائے گا تو اس سے چینل کم یا زیادہ شو آل میں سارے آپ کو شو ہوں گے جبکہ جو پاک سائٹ یا پھر آپ لوگ کو کوئی اور اس طرح نیل سائٹ یا پھر ایچ ڈی شو ہوتا ہے اس میں چینل کم شو ہوتے ہیں تو اب آپ لوگ ان چینلز کو ڈلیڈ وغیرہ سارے شو کیسے کر سیتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اوپر آل پر آپ لوگوں نے لے آنا ہے ڈلیڈ کرنے کیلئے آپ لوگوں نے یہاں دیکھیں ابھی آپ کو میں ڈلیڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو یہ میتھڈ بیتا تھا میں یہ ڈلیڈ کیسے کر رہا ہوں کیسے سیلیکٹ کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو یہ چیز کا میں بھی پتہ نہ چلا کیونکہ میں نے بھی آپ کو یہ بتایا نہیں کہ جس کو ڈلیڈ، موو سکیپ یا پھر لاغ یا لاغ یا فیورٹ وغیرہ کو کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ابھی آپ کو میں بتانے والے یہ کام کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ٹیک انفو گیٹ کو سبسکرائب نہیں کہ اس کو سبسکرائب کر کے بائی لائکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم اس طرح کی انفیورویٹی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس کا فولو نوٹیفکیشن آ جائے گا تو ابھی آپ لوگ یہ میں آپ کو پھر دبارہ صاحب کچھ ریپیٹ بھی کرتا ہوں اور اب آپ کو اس کو ڈلیڈ موو یا پھر لاک وغیرہ چینل کرنا جاتے ہیں فیورٹ ایڈ کرنا جاتے ہیں کیسے کرا سکتے ہیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو ابھی کر کے بھی دکھا دیا کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا گا کیونکہ اب آپ لوگ سیلیکٹ وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پھر اس کو اوکے وغیرہ کیسے کرنا ڈلیڈ کرنا زیادہ لوگوں کو وہیں پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے ابھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ نے مینیو کا بٹن جا وہ اپنے ریموٹ سے پریس کرنا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینیو لکھا ہے اور اس کے بعد لیفٹ رائیڈ اوکے اپ ڈاؤن بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں میں یہ آپ کو نہیں دکھانے والا تو مینیو کے بٹن کو آپ لوگ نے سب سے پہلے پریس کرنا ہے اس کو پریس کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ والے کو دو بار کلک کرنا ہے تو آپ لوگ چینل ایڈٹ پر آ جائیں گے اس کے بعد ٹی وی چینل سیلیکٹ ہے آپ لوگ اوکے پریس کرنا اوکے پریس کرنے کے بعد میں بھی آپ کو ڈلیڈ کر کے دکھاتا ہوں ڈلیڈ کرنے کے لیے آپ نے ون پریس کرنا ہے موگ کرنے کے لیے آپ نے ٹو پریس کرنا ہے اسی طرح سکپ کرنے کے لیے آپ نے تین پریس کرنا ہے لوگ لگانے کے لیے چار یا فیوریٹ کے لیے آپ نے پانچ تو میں بھی ون پریس کتاں ڈلیٹ کر کے دکھاتا ہوں ون میں نے پریس کر دی جیسے ہی ون پریس کی ہے اس کے بعد اب میں جس چینل کو ڈلیٹ کریں اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے لیے اوکے کے بٹن کو جو وہ پریس کروں گا اوکے کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد ملٹی پل بھی اس جان سے سیلیکٹ کرسے ہیں سارے کے سارے ڈلیٹ کریں تو آپ لوگ ایف ون بھی پریس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تین چینل جو ابھی سیلیکٹ کر لیے بلکہ چار کر دیئیں اب اس کے بعد میں نے دوبارہ ون پریس کی ہے ون پریس کرنے کے بعد اوکے کو ابھی میں پریس کروں گا تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ یہاں پر لوگوں کو پرابلہ آتی ہے کہ وہ ون دوبارہ پریس نہیں کرتے ہیں یا اوکے وغیرہ کیسے کرنا اب یہاں سے پرابلہ ہو تو یہ میم چیز تھی تو اگر آپ سمجھ رہیے یہ ویڈیو ہیلپ اس کو لائک شیئر اور کمینٹس ضرور کریں اس طرح موب بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں لاک بھی کر سکتے ہیں سیم میتھڈ ہے اگر آپ کو ڈیش کی سیٹم گرہ میں پرابلہ ہوئے اس طرح کوئی اور ایشو ہے تو آپ لوگ کمینٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ